یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے خبر پہنچائی کہ اللہ نے انہیں ان کی عبادت کی کسرت ان کی دنیا سے بے رغبتی ان کی شرافت اور شیطانی وساویس سے دوری کی وجہ سے اپنے قرب خاص کا درجہ عنایت فرما دیا ہے اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں خاص فضیلت دے رکھی ہے صحیح مسلم شریف وغیرہ میں ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والیاں ہیں ان میں سے بہتر عورتیں قریش کی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والی اپنے خاون کی چیزوں کی پوری حفاظت کرنے والی ہیں مریم علیہ السلام بنت عبران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی مریم علیہ السلام کی عبادت اور اتعاد وزاری پھر فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مریم تم خوشو خدو رکو سجود میں رہا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کا ایک عظیم شان نشان بنانے والے ہیں اس لئے تمہیں رب کی طرف پوری رغبت رکھنی چاہیے قنود کے معنی اتعاد کے ہیں جو عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ ہو جیسے ارشاد فرمایا یعنی اللہ کی ماتحتی اور ملکیت میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے سب کے سب اللہ کے محکوم اور تابع فرمان ہیں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نماز میں اتنا لمبا قیام کرتی تھی کہ دونوں ٹخنوں پر ورم جڑ جاتا تھا قنود سے مراد نماز میں لمبے لمبے رکو کرنا ہے حسن بصل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مراد یہ ہے کہ اے مریم اپنے رب کی عبادت میں مجھول رہو اور رکو و سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ قرآن زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا یہ اہم خبریں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا علم آپ کو صرف میری وحی سے ہوا ورنہ آپ کو کیا خبر آپ کچھ اس وقت ان کے پاس تھوڑے ہی موجود تھے جو ان واقعات کی خبر لوگوں کو پہنچاتے ہیں لیکن اپنی وحی سے ہم نے ان واقعات کو اس طرح آپ پر کھول دیا گویا آپ اس وقت خود موجود تھے جبکہ مریم علیہ السلام کی پروریش کے بارے میں ہر ایک دوسرے پر سبقت کرتا تھا سب کی چاہت تھی کہ اس دولت سے مال امال میں ہو جاؤں اور یہ عجر مجھے مل جائے جب آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو لے کر بیت المقدس کی مسجد سلیمانی میں تشریف لائیں اور وہاں کے خادموں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے کہا کہ میں انہیں اپنی نظر کے مطابق اللہ کے نام پر آزاد کر چکی ہوں تم اسے سنبھالو یہ ظاہر ہے کہ یہ لڑکی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ حیث کی حالت میں عورتی مسجد میں نہیں آسکتی اب تم جانو تمہارا کام میں تو اسے گھر واپس نہیں لے جاؤں گی کیونکہ اللہ کے نام پر اسے نظر کر چکی ہوں عمران یہاں کے امام نماز تھے قربانیوں کے محتمم تھے اور یہ ان کی صاحبزادی تھی تو ہر ایک نے بڑے چاو سے ان کے لیے ہاتھ پھیلا دی ادھر سے زکریہ علیہ السلام نے اپنا ایک حق اور جتایا کہ میں رشتے میں بھی ان کا یعنی مریم کا خالو ہوتا ہوں تو یہ لڑکی مجھ ہی کو ملنی چاہیے لیکن اور لوگ راضی نہ ہوئے آخر قرآن ڈالا گیا اور قرعے میں ان سب نے اپنی وہ قلمیں ڈالی جن سے تورات لکھتے تھے تو قرعہ زکریہ علیہ السلام کے نام نکلا خیال رہے کہ خالو سے اس شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حجاب ہے پردہ کرنا ہے محرم رشتہ داروں کی تفصیل انشاءاللہ سورة النساء کی تفصیل میں آئے گی چنانچہ زکریہ علیہ السلام اس سعادت سے مشرف ہوئے دوسری مفصل روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نہر اردن پر جا کر یہ قلمیں ڈالی گئیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو قلم نکل جائے وہ نہیں اور جس کا قلم ٹھیر جائے وہ مریم علیہ السلام کا کفیل بنے چنانچہ سب کی قلمیں تو پانی بہا لے گیا صرف زکریہ علیہ السلام کا قلم ٹھیر گیا بلکہ الٹا اوپر کو چڑھنے لگا تو ایک تو قرعے میں ان کا نام نکلا دوسرے قریب کے رشتہ داری تھی پھر یہ خود ان تمام کے سردار امام عالم بلکہ اللہ کے نبی تھے پس انہی کو مریم علیہ السلام کی کفالت سوب دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش یہ خوشخبری مریم علیہ السلام کو فرشتے سنا رہے ہیں کہ انہیں ایک لڑکا ہوگا بڑی شان والا جو صرف اللہ تعالیٰ کے کلمیں کن کے کہنے سے ہوگا اور یہی تفسیر ہے اللہ کے فرمان مصدقا بکلمت من اللہ کی یعنی وہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گئی کہ اللہ کے کن کہنے یعنی ہو جا کہنے سے وجود میں آئے ہیں اور اللہ کے بندیوں رسول ہیں جیسے کہ جمہور نے ذکر کیا اور جو بیان اس سے پہلے گزر چکا ان کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ بیٹا مریم کا ہر مؤمن اسے اسی نام سے پہچانیں گے مسیح نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں وہ بکسرہ سیاحت کریں گے ماں کی طرف منصوب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ کوئی نہ تھا اللہ کے نزدیک وہ دونوں جہان میں برگسیدہ ہیں اور مقربان خاص میں سے ہیں مریم علیہ السلام اس بشارت کو سن کر اپنی مناجات میں کہنے لگی اے اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا میں نے تو نکاح نہیں کیا اور نہ میرا ارادہ نکاح کرنے کا ہے اور نہ میں ایسی بدکار عورت ہوں حاش اللہ اللہ عز و جل کی طرف سے فرشتے نے جواب میں کہا کہ اللہ کا عمر بہت بڑا ہے اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی وہ جو چاہے پیدا کر دیں اس نکتے کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ زکریہ علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں اس جگہ لف یفعالو تھا یہاں لف یخلقو ہے یعنی پیدا کرتے ہیں اس لیے کہ کسی باطل پرست کو کوئی شبہ کا موقع باقی نہ رہے اور صاف لفظوں میں عیسی علیہ السلام کا اللہ کی مخلوق ہونا معلوم ہو جائے پھر اس کی مزید تعقید کی اور فرمایا وہ اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا بس وہ وہیں ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کے بعد ڈھیل اور دیر نہیں رکھتی جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِمْ بِالْبَصَرَ یعنی ہمارے صرف ایک مرتبہ کے حکم سے ہی بلا تأخیر فیل فور آنگ جھپکتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے ہمیں دوبارہ اسے کہنا نہیں پڑتا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپڈیٹس مل سکے